جوہی سے محکمہ صحت کا گھر گھر صحت کا منصوبہ بھی کام نہ آیا چار سالہ بچی میں مبینہ پولیو کا شک ظاہر ہو چکا ہے تحصیل جوہی کے نواہی علاقے شہق دورانی میں چار سال کی بچی میں مبینہ پولیو ہونے کا خدشہ ہے بچی کو تیز بخار ہوا جس کے بعد چلنے پھرنے سے کاثر ہو چکی ہے خیرپور پریالو تھانے کی حدود کے رہائشی اتیرہ برادری کی خاتین کا پاک کتاب ہاتھوں میں اٹھا کر نوجوانوں کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ایس ایس پی خیرپور ہاؤس کے سامنے قومی شہرہ پر احتجاجی دھرنا دیا گیا خیرپور پریالو شہر کی رہائشی اتیرہ برادری کی خاتین کا پاک کتاب ہاتھوں میں اٹھا کر نوجوانوں کے قاتلوں کی گرفتاری کے خلاف ایس ایس پی کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا شہر قائد میں ٹریفک پولیس اہلکار نے سائیکل سوار کا چالان کر دیا جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے کراچی کی علاقے کلپٹن میں ٹریفک پولیس اہلکار نے رونگوے آنے پر غریب سائیکل سوار محمد اقبال عابد بلد محمد بخش نامی شہری کا پانچ سو بیس روپے کا چالان کر دیا تھا جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹریفک اہلکار کی جانب سے سائیکل سوار کو رسید تھمائی گئی ہے جس پر پانچ سو بیس روپے کا چالان نمائی طور پر دکھائی دے رہا ہے ڈی پیو مزفرگڑ سید ندیم عباس نے ایس ڈی پیو ایس اچو زیتوئی میرزا ہزار کے حمراہ پتن کے مقدمات اور دریائی چوکیوں کا اچانک وزٹ کیا جن میں چوکی لنڈی پتافی پتن چانڈیا اور رامپور کی چوکی شامل ہیں ڈی پیو مزفرگڑ سید ندیم عباس نے ایس ڈی پیو ایس اچوز جتوئی اور بیٹ میرزا ہزار کے حمراہ پتن مقامات اور دریائی چوکیوں کا اچانک وزٹ کیا ہے ایک چوری اوپر سے سینہ زوری محکمہ جنگلات اور پتواریوں نے مہاجرین انیس سو سنتالیس کو بھی نہ چوڑا کوٹلی غریب خاندان کا مکان گرا تو پیسوں کی مانگ کی گئی خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے دیکھئے حسیب صادق کی اے ریپورٹ پشمیر کوٹلی کی تحصیل چڑوئی کی یونین کانسل تھروچی بقال میں اشفاق نامی شخص کا مکان بارش کی وجہ سے گر گیا غریب خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے ستر سال کا بنا ہوا مکان گیرا تو اس کو بنانے کی کوشش کی جنگلات نے کام رکوا دیا یہ خاندان انیس سو سنتالیس کے محاجرین میں سے ہے یہ آج ستر سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے ہمارے اباؤ جدہ انیس سو سنتالی کے محاجرین ہیں ہم یہاں پر آباد ہیں ہمیں مکان نہیں بنانے دیتے محکمہ جنگلات والے تو اگر ہمارے لیے کوئی قانون نہیں ہے تو پلیز خدارہ ہمارے ساتھ یہ دورہ میار بند کیا جائے آپ جو محکمہ جنگلات ہیں ہمیں بہت ڈسٹراب کرتا ہے نئے مکانات ہم نہیں بنا سکتے لاکھوں کے حساب سے ہم سے رشوت لی جاتی ہے آج تک ان کو کوئی جگہ نہ مل سکی پٹواری اور محکمہ جنگلات نے خوب ان غریبوں کو لوٹا گرمی اور بارش میں بچے ایک چھوٹے سے ٹینٹ میں رات گزارنے پر مجبور ہیں اس خاندان نے وزیراعظم آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا ہے ہمیں جگہ فرام کی جائے ورنہ ہمارے کاغذ بنائے اور ہمیں واپس اپنی جگہ پر بیجا جائے خدارہ خم غریب لوگوں پر رحم کریں کامرہ مین عادل چودری کے ساتھ راجہ حسیب صادق رائل نیوز کوٹلی ازاد زلہ ہنگو کے ممتاز سیاسی اور سماجی راہنما اور کاروباری شخصیت حاج شاہین اپنے تمام خاندان سمیت جمعیت علماء اسلام فے میں شامل شمولیتی تقریب کے دوران مفتی عبیداللہ مولانا تحسین حماد آزم ایڈوکیٹ حاجی عتیق الرحمہ نے کہا علماء کا ساتھ دے کر ملک کے اندر شریعت کا نفاظ فہاشی کے خاتمی مدارس کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے اس لیے اس جماعت میں شرکت کی ہے کرے خیل قبیلہ کا مقامی پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور نارے بازی گوملزام ٹانک روڈ ہر قسم ٹریفک کے لیے بند پولیس نے گھروں پر چھاپے مارے ہیں جس وجہ سے چادر اور چار دیواری کی توہین پر احتجاج کیا گیا پولیس میں غیر تربیت یافتہ لوگ موجود ہیں ڈی پیو تبادلے تک مظاہرہ جاری رہے گا جب ملزم اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہ کریں تو پولیس کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ ملزم کے گھر پر چھاپا مار دیں آر پیو سیالکورٹ گجنوالا ریاض نظیر گاڑا نے مرادپور موڈل تھانے کا افتتاہ کر دیا معاون خصوصی اسمانڈار اور صوبائی وزیر جہدری اخلاق سمیت اعلیٰ پولیس افسران بھی تقریب میں موجود تھے سیالکورٹ کے موڈل تھانہ مرادپور کی افتتاہ کے موقع پر آر پیو ریاض گاڑا کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ موڈل تھانوں کا قیام پولیس اصلاحات کی جانب پہلا قدم ہے ہم انشاءاللہ پولیس کو ہر ممکن وسائل فراہم کریں گے فیصل آباد کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے ہر ادارے نے ڈیوٹی بخوبی سر انجام دی ہے اسسٹنٹ کمیشنر فیصل آباد ایو بخاری کا کردار قابل ستائش ہے تو ریپورٹ کر رہے ہیں آصف بلکل آپ دوست فرما رہے ہیں کہ فیصل آباد جو سٹی ہے یہاں پر کرونا وائرس جو ہے اس کے پر غلاب جو ایس او پیس بنائے گی اس کے مطابق فیصل آباد سٹی میں عمل درامت کرانا خصوصی طور پر آٹھ بزاروں جہاں پر تاجر کی ہر بزار میں یونین بنی ہوئے گئے الگ سے پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں پھر مختلف تنظیم میں ان کو ہینڈل کر رہی ہیں یہ سارا کریڈر ہمارے فیصل آباد ایس ای سٹی صاحب کو جاتا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کیا حکمت عملی انہوں نے بنائی ہے کہ تاجر برادری اور جو دکان دائرہ ہیں وہ ایس او پیس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے اور مزید ایس او پیس پہ عمل جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی جانے کے ایدل زہا قریب ہے اور جو سٹی کے اندر بیش ہے منڈی بنائی گئی ہیں اس پہ کیا ایس او پیس بنائی گئی ہیں اس کے بارے بھی ہم آپ کا اگاہ کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت حیوب بخاری صاحب جو کہ ایس ای سٹی فیصلہ پا دیں جساں بتائیے گاہے ہیں جو آپ کے ایس او پیس بنائی گئی ہیں آٹھ بزاروں میں جو ایس او پیس کے قمر کرانا کرایا گیا ہے اس نے ایس او پیس کے حاصل ہے آپ نے سر ایس او پیس کے حاصل ہے جساں جو سٹی کے اندر منڈی ہیں اس میں کون سی ایس او پیس بنائی گئی ہیں اس میں برگم پیس جی بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ اس بات کا کردر جو ہے وہ ہمارے ریپٹی کمیشن محمد علی صاحب کو جاتا ہے جن کی سپر وین میں اور ان کی گائیڈنس پر میں نے کام کیا اور جہاں تک تاجروں سے مذاکرات اور معاملات کا تعلق ہے تو اس میں جو تمام جو تاجر تظیمی تھی ان کو ہم نے آن بورڈ لیا اور ان کو ہم نے بریف کیا اور ان کو بتایا کہ آپ کی فلاہ ویل فیر اور ہماری سوسائیٹی اور پورے معاشرے کی بہتری کے لیے ہے اور انہوں نے ہماری تجاویز کا خیر مقدم کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے تجاویز دی آٹھ بزاروں کو جو ہے جو ان کے معاملات تھے بزنس چلانے کے حوالے سے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آٹھ بزار بند ہوئے تھے ان میں تاجروں کو بہت سی معاشی مشکلات پیش آئیں اور ہمیں اس کا اندازہ تھا ڈیسی صاحب کو کمیشن صاحب کو اور ہم نے اس کا بیٹ کے حل نکالا اور جتنی بھی تاجر تنظیمیں تھیں ہم نے ان کو آن بورڈ لیا ان سے مذاکرات کیے اور آلٹی میٹلی ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم مل کے اس شہر کی ویلفیر کے لیے کام کر سکتے ہیں بہت بڑی کٹل مارکیٹ ہے اس میں اللیگل جو ہے کٹل اس میں سیل پوائنٹس ہیں ان کو بھی ہم نے کل بھی گرینڈ اپریشن کی ہے اور یہ اپریشن ہم ایت تک کنٹینو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو ٹریفک کے مسائل ہیں اور جو ایلیگل سیل پوائنٹس کے مسائل ہیں اور کراوڈ ہے اس کو ایت تک ہم یہ کنٹینویسلی اپریشن کر کے ہم اس کو کنٹرول کریں اور جو ہے اپنا جو سسٹم ہے گورمنٹ کا اس کو ہم بہتر طریقے سے چلائیں ناظرین آپ نے سنا ہے اسی سیٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے جو یہ اسوپیز تھی یہ تاجروں کے ساتھ بیٹنگ کیا اور تاجروں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا جس کی وجہ سے اسوپیز پر عمل ہوا ہے اور کرونا کے جو مزید مریض ان میں کمی آئی ہے اور انشاءاللہ عید پہ بھی انتظامات کیے ہوئے ہیں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کرونا میں کسی مریضوں میں اتنے زیادہ ضافہ نہیں ہوگا اور یہ جو مرض ہے یہ صرف ایک نام کی حد تک رہ جائے گی احمد برشرکیہ میوسیپل کمیٹی کی ناہلی کے باعث چوک نورشاہ بخاری سیورش کے گندے پانی کے جوہر میں تبدیل ہو چکا ہے انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے شہریوں کا انتظامیہ کے رویے کے خلاف انوکھا احتجاج مظاہرین نے اپنے کندھوں پر میوسیپل کمیٹی کا علامتی جنازہ اٹھایا مٹا بازار میں بیل بے کابو ہونے سے تین افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو مٹا اسپتال منتقل کر دیا گیا بیل کے حملے کا سی سی ٹی وی فوٹیج روائل نیوز نے حاصل کر لیا مٹا بازار میں بیل بے کابو جس نے تین راہگیروں کو زخمی کیا ہے مہر محمد حیاء اسپی ننگانہ کی شوٹ کوٹ آمد سینئر اینکر سمی ابراہیم کے والد نعمت اللہ حساری کی وفات پر فاتح خانی کی اور برسہ سے گہرے غم کا اظہار کیا مہر منظور الحسن حسنانہ سیال سینئر زحافظ دشان حیدر اور چہدری انصاف قادر بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ موجود تھے کبائلی زلہ اور اگزائی لوئر مویشی منڈی فیروز خیل میں زلہ انتظامیہ کی جانب سے انتظامات کافی اچھے ہیں مگر مہگائی کے سطح لوگ مہگائی سے پریشان ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ مہگائی سے سطح لوگ مہگائی سے پریشان ہیں بولٹن میں آگے بڑھیں خبر ہے سوات سے ڈی سی سوات ساکیب ریزہ اسلم نے کہا کہ تین اگست تک ٹورسٹ سوات کا رخ نہ کریں کیونکہ سوات کا سیاحتی مقامات بند ہے تو میری گزارش ہے کہ کرونا سوات میں کابو پالے تو باہر سے آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ آنے کی تکلیف نہ کریں پروینشل گورنمنٹ اور ڈسٹک ایڈنسیشن کی پالیسی بڑی واضح ہے عید کی چھٹیوں پہ یہ ابھی بھی جتنے ٹورسٹ مقامات ہیں بلکل بند ہیں خواہ وہ مالم جبہ ہے خواہ وہ کلام ہے خواہ وہ مرغزار ہے سوات کے خواہ وہ بہرین ہیں بلکل کمپلیٹ بند ہے اور میری تمام ٹورسٹ سے یہ گزارش ہوگی کہ جس وقت تک پراپرلی نوٹفکیشن نہیں ہوتا ٹورسٹ مقام کا تو سوات کی طرح تشریف نہ لائیں ہم ان سے مازد کریں گے اور تکلیف بھی ہوگی جب چیک پوسٹوں کے روکا جاتا ہے ٹورسٹ کو تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے ہم نہیں چاہتے سو ایک دفعہ پھر یہ گزارش ہے کہ جس وقت تک پراپر نوٹفکیشن نہ ہو اس وقت تک سوات کی طرح تشریف نہ لائیں اور میں واضح کر دوں کہ اس عیدل الزا کے موقع پر آج سے بھی اور آج سے بعد عیدل الزا تک اور عیدل الزا کی چھٹیاں ختم ہونے تک سوات کے تمام ٹورسٹ مقامات بلکل خانے وال شہر جہاں کی ریانہ مافیا مہگائی کے حوالے سے سرگرم ہے تو وہی بر یوٹیلٹی سٹورز عوام کو سستے دام و اشیاء خرنوش فروق کر رہے ہیں بڑی عید کے موقع پر شہری سستی چیزیں ملنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں شیخ سحیل جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں یوٹیلٹی سٹور پر خانے وال کے یوٹیلٹی سٹور پر جہاں پر میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے پوچھیں گے انہیں اشیاء خردنوش کتنی کس ریٹ میں مل رہی ہے اور کتنی مل رہی ہے جی آپ بتائیے کہ بھائی جی سار یہ بیار کی نسبت یوٹیلٹی سٹور پر کافی ریٹ کام ہے جس میں یہ چینی جو ہے وہ بیار تقریباً نبر پر ریٹ چال رہا ہے تو ادھر سے ہمیں یہ تقریباً سکسٹی ایٹ مل رہی ہے اسی طرح آٹا جو ہے وہ بھی بیار تقریباً ایک ہزار پیچاس کا مل رہا ہے ہمیں یوٹیلٹی سٹور سے آٹھ سر پیہ کا مل رہا ہے اور ہم باقی بھی تقریباً جو چیز اور گھی گھی کا جو ایک سو ستر پیہ ادھر سے مل رہا ہے ہم آرکیٹ میں وہ ہمیں ایک سو نبیر پیہ تک ملتا ہے اس طرح گھی کی کوالٹی بھی اچھی ہے گھی کی اور باقی بھی تقریباً ہر چیز ادھر سستی ہے اور اویلیبل بھی ہوتی ہے اور ہمیں بلکل مطمئن ہیں یوٹیلٹی سٹور پہ جی جیسے کہ شہری کیا کہنا تھا کہ ہم بلکل مطمئن ہیں یوٹیلٹی سٹور سے وزیر اعلی پنجاب کی طرح سے یوٹیلٹی سٹور پہ چینی وافر مقدار میں موجود ہے گھی وافر مقدار میں موجود ہے اور آٹا وافر مقدار میں موجود ہے اور ہم وزیر اعلی پنجاب کا اور حکومت پاکستان کا شکریہ دا کرتے ہیں جی تانہ بنہ آلائی پولیس کی زبردست کارروائی مویشی چوری کرنے کی وارداتوں میں ملوث گروہ گرفتار کر لیا برڈ گرام سے ریپورٹ کر رہے ہیں شفیق جی بلکل اسے چو تانہ بنہ مجد علی خان بیمار ٹیم نے انتہائی محنت اور جانفشانی سے کارروائی کرتے ہوئے مویشی چور گروہ کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا مویشی چوروں سے محسو کا سات عزت بکریاں برامت کر کے ملزمان معاشوق بابر قادر جن کے خلاف مقت میں تانہ بنہا علی درجی ریڈیشٹر تھا تینوں ملزمان کو بند حوالہ تانہ کر کے ملزمان سے مزید تفشیش شروع کی جبکہ عوام نے اسے چو امجد علی خان کو اس گروہ گرفتاری پر شکریہ دا کیا اکارا میں قومی شہرہ پر خوفناک ٹریفک حادثہ تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں پانچ افراد جانبہک ہو گئے اکارا میں خوفناک ٹریفک حادثہ حادثے کے نتیجے میں پانچ افراد جانبہک ہوئے ہیں جبکہ حادثے میں جانبہک افراد میں میاں بیوی والدہ سمیت دو بچے شامل ہیں تحال جانبہک افراد کی شناخت نہ ہو سکی اطلاع ملنے پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو اکارا کی تین ایمبولنسز فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچی ہیں اور جانبہک افراد کی ناشو کو اسپتال منتقل کر دیا ہے عید الازہا کی آمد ہے پیش نظر کرونا وائرس کے باعث ایسو پیز پر عمل درامت کروانے کے حوالے سے بلدیا ہال میں اجلاس منعکت ہوا رویہاڑی سے ریپورٹ کر رہے ہیں شوکت علی برک کرونا وائرس کے پیش نظر ایسو پیز پر عمل درامت کروانے کے حوالے سے بلدیا ہال میں اجلاس منعکت ہوا اجلاس کی صدارت ایسی احمد نوید بلوچ اور صدر مرکزی انجمن تاجران ارشاد سن بھٹی نے کی اس موقع پر ٹائگر فورس اور ٹاجر کی کثیر تداد موجود تھی ایسی ویہاڑی نے کہا کہ تاجروں اور سیول سوسائٹی کے تعاون سے ہی ہم کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر جنگ لڑ رہے ہیں اس لئے ہم بامی تعلقات سے اس وبا پر فتح پا سکتے ہیں ارشاد سن بھٹی نے کہا کہ ہم مکمل طور پر انتظامیہ سے تعاون کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہم نے تمام دکانداروں کو اگاہ کر دیا گیا ہے کہ ہر صورت کرونا وائرس کی ایسو پیز پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے کیمرامین شفیق بھٹی کے ساتھ شوکت علی ویریک رائل نیوز ویہاڑی سرگودہ پریس کلب میں مولانا الیاس چنیوٹی نے کہا کہ تمام مذاہب کے تحفظ قابل پاس ہونا بڑی کامیابی ہے تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام اولیاء اللہ اور دیگر مذاہب کی بے حرمتی کو روکا جائے گا ویل میں سوشل میڈیا کے جدید رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون سازی کی جائے گی یہ ایک اچھا قدم ہے ایسا کہا ہے مولانا الیاس چنیوٹی کی جانب سے میرا ہے نمبہ چوڑا کئی اکڑوں میں تو میرا تو خیال ہے وہ چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں آئیں گے اور آنا چاہیے ان کو تو بیل کرنا چاہیے پہلے بھی جب وہ مخدمات تھا تو بیوی ان کی وہاں یعنی موت و آیات کی سوہیبال باستر افراد کی جانب سے مل کر اے ایس آئی کے ساتھ مل کے میرے پیٹرل پمپس اور کولڈ سٹور پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے راو نبید جاوید کی نمائندہ رائل نیوز حسن بخاری سے گفتگو کی ہے انہوں نے کہا کہ سوہیبال باستر افراد کی طرف سے اے ایس آئی کی مدد سے میرے پیٹرل پمپس آئیس فیکٹری کولڈ سٹور پر قبضے کی کوشش راو نبید جاوید نے نمائندہ رائل نیوز حسن بخاری سے گفتگو کی ہے قبضہ مافیا کی چالیس افراد نے تین جولائی کو میری ملکیتی پیٹرل پمپ کولڈ سٹور آئیس فیکٹری پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور ملازم ان سے ساڑھے چھے لاکھ روپے لوٹ لیے گئے وزیرعالہ پنجاب آئی جی پنجاب اور آرپیو ساہیوال سے اپیل کرتا ہوں کہ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے مجھے پتہ لگا کہ یہاں پہ تقریباً چالیس بندوں نے میرے کولڈ سٹور پیٹرول پنک اور آئیس فیکٹری پہ جو میری ملکیت ہے اس کے اوپر قبضہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور جس پہ ہم نے پولیس کو کال کی ون فائی پہ کال کی اور اس کے بعد ہم نے آرپیو ساہ کے علم میں لے کے آئے جو جنہوں نے فوری کروائی کرتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹے میں ہمارا قبضہ واغذار کروا دیا اور اس کو اور وہ لوگ بھار گئے لیکن تقریباً تیس دن گزر چکی ہیں اس کے خلاف کوئی اہکامات اور ایف آئی آر جاری نہ ہو چکی ہے ابھی تک میری گزارش ہے آئی جی پنجاب سے وزیر آلہ سے اور آرپیو ان کے خلاف اکدام اٹھائے جائیں اور ان کو فوری طور پر نیو سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی موسیقی